کہا تھا کہ سیک ٹروت فرام فیکٹس سچ حقائق سے نکلے گا اور یہی ایک بنیاد ہے جالی معلومات جس کو فیٹ نیوز کہا گیا اور فیٹ نیوز کے حوالے سے جو طلیت حسین نے جو بات کی آخر میں بولنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پہلے کہہ گئے ہیں ان کی جگالی کرنی پڑتی ہے اور سائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے آئے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کہنے کے قابل ہوتے ہیں یہ اب ایک عالمگیر وبا ہے جھوٹی جالساز معلومات ایک عالمی وبا ہے ہمارے ہاں یہ ذرا نیا فیشن ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے لئے جو سازگار ماحول پیدا ہوا ہے یہ جو بوٹی بہت زیادہ پیداوار دے رہی ہے اس کو آگے بڑھانے میں خود ہماری جو میڈیا کی سنت ہے یا سیٹ جو میڈیا ہے اس کا بھی بڑے حد تک قصور ہے کیونکہ پچھلے دنوں یہ مزاگ چل رہا تھا کہ جتنے ٹی وی چینلز ریال سٹیٹ مالکان کے پاس چلے گئے ہیں تو پاکستان براڈکاسٹرز ایسوسییشن کو پاکستان بیلڈرز ایسوسیشن کہنا چاہئے اور یہ حقیقت کہ ماں سوائے چندے کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بنیادی طور پر کلاوٹ شاپس ہیں کیونکہ جو مالکان ہیں ان کے جو پچاس اور جو دھندے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ سٹیٹ اور جو ریاستی ادارے اور جو سوسائٹی ہے اس پر دباؤ ڈال کر اپنے جو تجارتی مفادات ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو جب میڈیا ہاؤسز میں جو پروفیشنل ایڈیٹرز جو سب سے بڑے فلٹر ہوتے ہیں جھوٹی معلومات کو روکنے کے وہ ختم ہو جائیں تو پھر لوگ اگر کوئی سچی معلومات ڈھونڈتے ہیں اور وہ میڈیا سے نہیں ملتی تو ایک طلب پیدا ہوتی ہے سچی خبروں کی اور اس طلب کی جو کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے ہاں چرنلسٹ جو پیدا ہوئے ہیں جو شاہ جی نے کہا اب یہ ایک مکمل کاروبار بن گئی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے بھی ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کا بزنس کرتے ہیں اور وہ اس ذمہ داری سے بالکل فارغ ہیں کہ ان پلیٹ فارمز سے نفرت انگیز جھوٹی بہتان تراشی کی جو معلومات ہے وہ لوگ تک پہنچے اور جو ترسے ہوئے عوام ہیں جن کو سچی خبر نہیں ملتی وہ اس کا شکار بنتے ہیں تو یہ اب ایک متبادل سیاسی معیشت بن گئی ہے جتنا بڑا آپ جھوٹ بولیں گے جتنا آپ گھٹے جوڑ کر جھوٹ بولیں گے کہ جی گھڑے نے گھڑے کو جنم دیا ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں میرے جو پسندیدہ ہیں وہ ہیں ابراہیم راجہ میرے پسندیدہ یہ ایک ایک فکشن جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اور آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں تین دن پہلے ان کا ایک ویلاگ تھا قومی اسمبلی تحلیل صدر کا سات منٹ خطاب شہباز شریف حلف اٹھاتے ہی الویدہ ائرپورٹ پر گرفتاری پی ٹی آئی کے محمود اچکزئی صدر منتخب حلف اٹھا لیا عمر عیوب وزیر منتخب حلف اٹھا لیا عیاض صادق حلف کلدم مریم کی وزارت علا انیس گھنٹے بعد ہی ختم اور آپ دیکھیں ایک ایک کوئی ترہ سٹھ ہزار ویوز ہیں ایک ایک انتر ہزار ہیں ایک کے ایک لاکھ پندرہ ہزار ویوز ہیں وہ بیچارہ عزاز سید جان مار کے صبح سے رات تک کوئی مستند معلومات پہ دس پندرہ منٹ کا وی لاکھ کرتا ہے وہ بیچارہ بڑی مر مر کے کوئی بیس ہزار پچیس ہزار اس کے ویوز ہوتے ہیں تو یہ جھوٹ کی جو قبولیت ہے یہ بھی ایک بہت ہی ایک سیرس ایک مسئلہ ہے اب ہمارے ہاں یہ چیزیں پھیل رہی ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ڈالا بھیجو پکڑو اور اندر کرو بھئی ہمارے ہاں ہی ہو رہا ہے نا میں اس کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا لیکن بات یہ ہے بات یہ کہ یہ ایک مسئلہ ہے آپ یہ کام جا کر واشنگٹن میں کر دکھائیں لندن میں کر دکھائیں پیریس میں کر دکھائیں ایسی پرابیگنڈا جس سے آپ لوگوں کی زندگی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور زندگیاں گئی ہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے تو یہ ایک بہت سیرس قسم کا چیلنج ہے ابھی جو نئی حکومت آئی ہے جس نے بقول ہمارے دوست کے شبان آروز میند کرنی ہے ان کے لیے ایک سیرس چیلنج ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تعدیبی جو اقدامات ہیں ملکی سطح پر کوئی ایک ایسی صحافیوں کا کوئی بورڈ ضرور ہونا چاہیے جو اور کچھ کسی کو ویگو ڈالا نہ بھیجیں لیکن کوئی سینشور سرٹیفکیٹ ضرور ایشو کرے تعدیبی ایک کیجی فلان صاحب نے یہ وی لاک کیا ہمارے خیال میں ان کے لیے یہ سینشور سرٹیفکیٹ ہم ایشو کرتے ہیں کوئی اخلاقی دباؤ سوسائٹی کی طرف سے آنا چاہیے چاہے سوسائٹی کی طرف سے ہو صحافیوں کی طرف سے ہو جو لوگ جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں نفرت کا کاروبار کرتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ لوگ جو آپ کے ملک کے ریاست کے جو مخالف ہیں ملک امریکی آج بھی سمجھتے ہیں کہ چھے جنوری کو جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا وہ ایف بی آئی کی سازش تھی امریکہ جیسے ملک میں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں آپ سبزی لینے جائیں یا کوئی چیز لینے جائیں تو آپ کو دکاندار بتائے گا کہ یہ ہو گیا ہے اور جس کی کوئی سر نہ پیر تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ میرے خیال میں سوسائیٹی کے لیول پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو جنرل بارڈیز ہیں ان کو بھی اس پر کچھ سوچنا ہوگا اور لائیبل اور دیفیمیشن کے جو ہمارے قوانین ہیں جو جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے ان کو تگڑا کرنا پڑے گا صرف ویگو ڈالا سے کام نہیں چلے گا بہت شکریہ سلنگی صاحب ویسے ڈالے کو آپ نے ویسی کانٹروورشل بنا دی